بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا نیکس چپٹر ہے چپٹر نمبر ٹو اور اس چپٹر کا نیم کیا ہے ہمارے پاس سیل ڈویڈن کیا ہے سیل ڈویڈن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیل ڈویڈن میں اب جیسا کہ نام سے ظاہر اور بیٹے سیل اور ڈویڈن ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں تقسیم کرنے جا رہے ہیں ہم کسی چیز کو اور وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں وہ سیل ہے یہ بیٹری کا سیل ہے گھڑی کا سیل ہے کون سا سل ہے یہ یہ ہماری باڈی کا سیل ہے یہ ہماری تو فرسٹ آف recorded ہم یہ سیل کے بارے میں دیکھنا سیل ہے کیاوتے سیل ڈا بیسک فانکشنل سیل کیا ہے ہماری باڈی کا فانکشنل بلکہ پہلے ہمیں لکھنا چاہئے سیل ڈا بیسک سٹرکچرل and functional unit پہلے ہماری باڈی کو بنانے والا کون ہے structural اور دوسرا کون ہے functional کام کرنے والا کون ہے ہماری باڈی میں سیل مطلب ہماری باڈی کا structural unit اور functional unit کون ہے سیل ہے سیل is the basic structural and functional unit of life your living organism ٹھیک ہوگی یہ بات اچھا دوسری بات وہ آپ سے پہلے question پوچھے گا پھر اسی question کے answer میں پورا chapter آپ کو سمجھائے گا وہ کہتا ہے کہ ہم پیدا ہونے کے بعد ہماری کیا ہوتی ہے growth ہوتی ہے کیا ہوتی ہے growth living organisms grow in size ہم size میں بڑے ہو جاتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے پھر دوسری بات دوسرا question اس کا یہ تھا ایک تو یہ تھا کہ growth کیوں ہوتی ہے کہ بڑے کیسے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات why the children یہ off spring specially ہم biology میں جو word لکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں off springs کہتے ہیں ہم بچوں کو یہ جو off springs ہوتے ہیں why they resemble with parents why they resemble with کس کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں اپنے parents کے ساتھ والدین کے ساتھ بچے ملتے جلتے کیوں ہوتے ہیں والدین کے ساتھ بچے ملتے جلتے ان کی خصوصیات ان کی شکل و صورت کس سے ملتے جلتی ہوتی ہیں ان کے parents سے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ دو سوال ہے ہمارے پاس ان کے ہم نے جواب ڈھونڈنے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا question ہم solve کرتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس growth کیوں ہوتی ہے ہماری body میں ایسی کونسی چیز ہے جو with the passage of time بڑی ہو جاتی ہے with the passage of time بڑی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ growth میں ہماری body میں number of cells ہماری body کو بنانے والی چیز کون تھی تو cell کی تعداد اگر زیادہ ہو جائے cell کی تعداد اگر تو ہماری body کی کیا ہوگی growth ہم کہتے ہیں کہ number of cells increase ہوتے ہیں ہماری body میں number of cells کیا ہو جاتے ہیں increase ہو جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں ان کی تعداد کیا جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو as a result ہماری کیا possible ہوتی ہے growth possible ہے پھر یہ number of cell increase کیسے ہوتے ہیں کیا بزار سے ہم خرید خرید کے سیل اپنی body میں ڈالتے رہتے ہیں ڈیلی ہم جو ہے وہ 500 سیل 200 سیل کے دیکھا ہے کہ بھی دکان پر کوئی سیل لینے گیا ہو جاتے ہیں لیکن وہ گھڑی کا سیل لینے جاتے ہیں remote کا سیل لینے جاتے ہیں ہماری body کے سیل ایسے نہیں بکتے ہے ٹھیک ہے کہ ہم وہ سیل خرید کے اپنی body میں ڈال لیں پھر وہ سیل کہاں سے آ جاتے ہیں body خود بناتی ہے body میں ایسے factory self manufacturing machine لگی ہوئی ہے کہیں پہ یہ سیل بنا رہی ہے نہیں ہماری body میں بیٹے جو pre existing cells ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں pre existing pre mean کسے کہتے ہیں پہلے existing mean پایا جانا جو پہلے سے موجود cells ہوتے ہیں جو cells وہ pre existing cells ہی کیا ہوتے ہیں divide ہوتے ہیں وہ pre existing cells ہی divide ہوتے ہیں اور پھر وہ کیا بنا دیتے ہیں ہماری body میں new cells آپ سے کوئی پوچھے آپ کی body میں نئے سیل کہاں سے آتے ہیں آپ کو کہ بھائی جو پرانے سیل ہیں وہ ہی تقسیم ہوتے ہیں جو پرانے سیل ہیں وہ ہی تقسیم ہوتے ہیں تو کیا بنا دیتے ہیں پھر یہ جو new cells ہیں ان کو ہم old cells کہنا شروع کر دیں گے پھر یہ مزید ڈیوائیڈ ہوں گے یہ نئے سیل بنائیں گے اس طرح cell سے cell بڑھتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اچھا دوسرا question ہمارا یہ تھا کہ why the off springs children resemble with their parents وہ اپنے parents کے ساتھ ملتے جلتے کیوں ہوتے ہیں کیوں ملتے جلتے ہوتے ہیں کیونکہ ایک word ہم use کرتے ہیں that is heredity that is heredity وراثت کی وجہ سے یہ وراثت کیا ہوتی ہے ایک تو وراثت جداد کو کہتے ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کیا یہ اسی heredity اسی وراثت کی بات ہے نہیں یہاں پہ وراثت کا مطلب ہے وہ خصوصیات وہ characters جو ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں جو ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں ان characters کو ان خصوصیات کو ہم کہتے ہیں heredity کیا کہتے ہیں heredity اس heredity کی وجہ سے جو children ہوتے ہیں وہ کس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں resemble with their parents وہ اپنے parents سے کیا ہوتے ہیں ملتے جلتے ہوتے ہیں due to the heredity due to heredity اس وراثت کی وجہ سے اب وراثت کا اور یہ cells کی division کا پورا process کیسا ہے اس chapter میں ہم نے وہی discuss کرنے ٹھیک ہے آج ہم اس کو تھوڑا سا start کرتے ہیں کہ cell division ہوتی کیا ہے ہم ایک cell لیتے ہیں اس cell کو divide کراتے ہیں تو divide کرانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اچھا سب سے پہلے آپ کو یہ ایک cell لے کے آئے اپنی body آپ کی body کا cell ہے جس کو divide کروانا چاہتے ہیں پیٹے وہ cell جو divide ہونا چاہتا ہے اس cell کو کہتے ہیں this is parent cell this is parent cell جب ایک parent cell کیا ہوگا divide ہوگا کیا ہوگا تو اس سے جو cells بنیں گے وہ daughter cells بنیں گے کیا بنیں گے ہم کہتے ہیں یہ جو cells بنتے ہیں یہ daughter cells ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں daughter female ہوتی ہے male female تو یاد رکھنا جو generation کی continuation ہے وہ specially linked ہے کس کے ساتھ females کے ساتھ کس کے ساتھ linked ہے females کے ساتھ تو اس لیے ہم ان cells کو نام دیتے ہیں these are the daughter cells these are the daughter cells ٹھیک ہے اسی طرح کروموسوم ہیں تو ان کو daughter chromosome کہتے ہیں کیا کہتے ہیں daughter chromosome کہتے ہیں یہ سمجھ میں آگئی اچھا ایک parent cell divide ہوگا دو daughter cell میں جو چھوٹے اب دوسرا daughter ہم کیوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک بڑا cell ہے parent cell بڑا ہوگا جو چھوٹے cells ہوں گے ان کو ہم daughter cell مطلب یہاں پہ daughter وہ بیٹی والا بھی ہے اور دوسرا daughter ہم small کے لیے بھی show کرتے ہیں کس کے لیے شو کرتے ہیں کہ parent cell بڑا cell تھا اور یہ daughter cells یہ کیسے ہوں گے چھوٹے cells ہیں یہ cells کیسے ہیں چھوٹے cells ٹھیک ہے اچھا کیا parent cell cell کو ایسے ہی آپ چھوٹے لیا درمیان سے کٹ کے دو لیدہ لیدہ سیل کرتے ہیں ہاں ایک process ہے ایک طریقہ ہے یہ کیا ہے طریقہ ہے پہلے اس cell کو ہم تیار کریں گے پہلے سیل کو منائیں گے کہ ہم تجھے divide کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جب وہ مان جائے گا پھر اگلے ہی لمحے اس کو کیا کر دیں گے divide کر دیں گے ٹھیک ہے بیٹے اس پورے process کا نام ہوتا ہے cell cycle کیا نام ہوتا ہے جس میں ہم ایک cell کو مناتے ہیں کہ ہم تجھے divide کرنے جا رہے ہیں ہم تجھے divide کرنے جا رہے ہیں اور پھر ہم اس میں اس کو divide کر دیتے ہیں پھر اس کو divide کر دیتے ہیں اس process کا نام کیا ہے cell cycle اب بیٹے اس میں دو بڑے مراحل ہیں کتنے بڑے مراحل ہیں جیسے آپ کو جنگل اڑوانی ہو تو آپ کو ایسی بھیج دیں بغیر ٹریننگ کے پہلے آپ کو ٹریننگ دیں گے اور پھر آپ سے جنگل اڑوائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اس سیل کی کہانی ہے اس سیل کو جنگل اڑوانے جا رہے ہیں اس کو divide کروانے جا رہے ہیں پہلے اس کو تیار کریں گے پھر اس کو divide کریں گے تو اسی طرح ہمارے پاس دو phases ہیں پہلا phase ہے interface کیا ہے interface بیٹے interface میں ہم cell کو تیار کرائیں گے prepare the cell کس مقصد کے لیے for cell division for cell cell کو divide ہونے کے لیے پہلے کون سے phase سے گزارے ہیں interface میں cell کو کیا کیا جاتا ہے prepare کیا جاتا ہے interface میں cell کو prepare کیا جاتا ہے کس لیے for cell اچھا پھر اس کے بعد اگلا لمحہ کیا آئے گا تیار ہو گیا اب اس کو کیا کرتے ہیں ہم نے اب depend کرتا ہے وہ division کون سی ہے cell division کی دو types ہیں کہ آپ mitosis کے ذریعے اس کو تقسیم کروانا چاہتے ہو یا میوسیس کے ذریعے تقسیم کروانا چاہتے ہو اگر تو وہ آپ کی body کا somatic cell ہے آپ کے جسم کا کوئی cell ہے تو وہ کون سی division کو فالو کرے گا mitosis کو کس کو فالو کرے گا لیکن اگر ہمارے گونیڈز ہمارے جو reproductive system کے cells ہیں جن کو ہم germ line cells کہتے ہیں اگر وہ cell divide ہوں گے تو وہ پھر mitosis کو فالو نہیں کریں گے وہ کس کو فالو کریں گے میوسیس کو فالو کریں گے کس کو فالو کریں گے اس کا مطلب پھر اگلے step میں ہم cell کو کیا کروا دیں گے divide کروا دیں گے ٹھیک ہے اب cell میں بیٹے دو بڑی چیزیں ہیں جس کو ہم نے divide کرانے ہیں ایک cell میں کتنی چیزیں ہیں دو بڑی چیزیں ہیں جس کو ہم نے divide کرانے ہیں ایک تو cell کا سائٹو پلازم ہے ایک تو cell کا اور دوسرا اس cell کا نیوکلیس ہے اگر آپ یہ دو چیزیں الیدہ الیدہ کر دو ادھی ادھی کر دو تو ایک cell کتنے cell میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا دو میں ٹھیک ہے اس کا مطلب اس سیل ڈیویڈ میں فردر آگے ہمارے پاس کتنی ڈیویڈ بنے گی دو ایک تو ڈیویڈ کس کی بنے گی نیوکلیس کی دوسری ڈیویڈ کس کی بنے گی بیٹے دا ڈیویڈ آف نیوکلیس ایسی ڈیویڈ جس میں ہم نیوکلیس کو ڈیوائیڈ کریں اس کو ہم نام دے دیتے ہیں this is this is karyokinesis this is karyokinesis kinesis کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائیڈ کر دینا karyo کا لفظ نکلا ہے karyon سے کس سے نکلا ہے karyon کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس karyon کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس ٹھیک ہے یہ وہ karyon c والا kary نہیں ہے جٹا وہ karyon جٹا فلم والا نہیں یہ دوسرا karyon اچھا اسی طرح ہمارے پاس بیٹے cytokinesis کیا ہے cytokinesis mean تو ڈویین ہے سائٹو مین سائٹو پلازم کی ڈویین ہے کس کی ڈویین ہے اصل میں جب سائٹو پلازم علیہ دہ کریں گے تو پورا سیل ہی علیہ دہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اصل میں جو سائٹو پلازم ہے وہ سیل کی ڈویین ہے لیکن اگر آپ بک کے حوالے سے بات کریں تو وہ کس کی ڈویین ہے سائٹو پلازم کی تو اس کا مطلب آج صرف ہم نے یہ تین باتیں نچوڑ نکالا ہے کہ جب ایک سیل کو ہم نے ڈیوائیڈ کروانے جانا ہے تو پہلے کون سے فیز سے گزاریں گے پھر اس کے بعد سیل ڈیوائیڈ کو کتنے طریقوں سے کروا سکتے ہیں دو یا تو میٹوسس یا اگر میٹوسس کے ذریعے کرانا تب بھی کیریو کائنیسز اور سائٹو کائنیسز لازمی ہے میوسس کے ذریعے کروا ہو تب بھی کیریو کائنیسز اور سائٹو کائنیسز کیریو کائنیسز میں کس کی ڈیویڈ ہوگی نیوکلیس کی سائٹو کائنیسز میں کس کی ڈیویڈ ہوگی سائٹو پلازم کی کس کی ڈیویڈ ہوگی سائٹو پلازم کی ٹھیک ہے تو بیٹھے اس میں یہاں تک آپ کا کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو thank you Allah حافظ موسیقی